سیادہ دے بیگانہ ملکے اوپرے لوگین میں تکو کتھاں تکیساں آدھی رضا نبھتا شام آلیان دی بھی گئی آئی نبھا میں ہی ویساں میں ست کے دھی پوان سیادہ دے بھین میں ونجنے کلہا آدھی کناہاں واپس ولزیں سیادہ دے میں نا آسان تو میں کو خورا سان ملنہ آوے تیجے جن تو میں کو ملنہ آوے پچھ دی تو کم دا آوے میں ملنہ نا ملنہ تے کو کفن ضرور مل پوزی آئیو میں صد کے تھی پوان بس رضا مولا وطن علیہ و تیاری کی تھی میں لے امام سفر کریندہ منزل تے کریندہ کریندہ دوسر پہنچا ہے مامون دے کو این بھری کا چہریچ اعلان کیتا جو آج تو بعد میں اپنا ولی اہد رضا بن امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو مقرر کیتا میں نے امام اندہ ولی اہد بڑھا کچھ عرصے بعد وطن علیہ وینے اپنی دھیدہ رشتہ لیتا میں نے امام عقد کیتا بڑا سوڑا پیا وسطہ ایرالا این سدھے رضا کو اپنے دربار دے اندر میں ایویں آکھان جو رضا دہ وسن این ظالم کو پسند نہیں آیا رضا دہ وسن این ظالم کو پسند نہیں آیا این نوکر بھیجائے وہ جو رضا کو میرے دربار سدھو موکر ادھے جو دربار میں پہنچانا اون ٹیم رضا بن امام موسیٰ قاظم علیہ السلام عبادت خدا اچھ مصروف ہے اے آدھے میں پیغام مجیتے مامون دا رضا تے کو وقت تے حاکم یاد کی تے سیدہ دے ظالمہ اتنا ٹائم تا لو جو میں عبادت خدا کر گھلا اے دن بڑا ضروری کم ہے جل دیا میں نے امام نے نماز اثر ادا کی تھی اپنے نوکر ابو سلط کو نہ لے ترپے ابو سلط آدھے میں رضا نال پہلے وی سفر کریں دا ہم میں دربار ویندائی ہم تے میں وط آن دائی ہم آج میں ترانہ رضا دے چہرے تے اور رونک نہیں جڑھی معمول چھون دی ہائی سیال آدھا آج میں نال ترانہ آج جڑن دربار قریب ہے نا مرشد آدھا جڑن دربار قریب ہے میرے پاس ادھے کیا دن ابو سلط میں منجنے دربار اگر میں واپس والا میرے سارتے ہوئے چادر اے انج ہوئے چادر تا سمجھیں رضا دی مک گئی ہے میرے نال بولے وینا تا سمجھیں رضا دی مک گئی ہے اگر میرے سارتے چادر نہ ہوئے سمجھیں میرے خیر ابو سلطہ دے میں مولد نال ترانہ جڑن دربار قریب ہے میں دروازے تے رک گئی ہے رضا تردہ تردہ مامون دے کول پہنچائے این کرسی لیتی ہے وطنہ لیو میرے امام کرسی تے بیٹھے میرے امام آدھے کیوں صدائی میں کوئی بادت خدا کیوں نوی کرانڈی تیا دے رلا میں بڑی دور تو تحفہ منگائے جڑتے کولے امنا چانا میرے امام آدھے تحفہ تا میں کوئی بادت خدا تو بادی ریل سگدہ ہوئے کیری مجموری آئی آدھے رلا میں بڑی دور تو منگائے رلا امام دی نگاہ تو فیر تے بھئیے زیادہ دے حیاء کرے میرے امام پھیڑی دور اچھا بابا میں نوکرہ میں لکھواریاں کھا اچھا بابا میں نوکرہ دے رلا میرا کوئی غلہ دیراتا تلائی میں دے امام آدھے ظالمہ میں حجد خدا میں وقت دے امام آدھے جڑے تو بیٹھا کھا نہیں میں کچھڑے جڑے پہ کڑھٹنی تو چکھا آدھے رلا دے کو خامنے پوزن جڑے سیان میں تھے ہو میں دوری نکڑانی دو پترہ زل کرائے انسہ ہی دل نکھے نوکر سمجھ کے معاف چکرائے ایک دوڑا تروڑا اتناول فرمائے جیوے جیوے دردہ گائے جگرہ راتا چریتا گیا ہے ابو سلطہ دے میں دروالے تے دے دا کھڑائے مردہ اوہایا اے ظالمہ دے رضا کینوے نایا سیادہ دے ظالمہ توجہ شلونا میری موق گئی ہے سیادہ دے توجہ شلونا میری مرحبا 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 اٹھے لے اٹھا نال مونڈے تو اب آ لہا کے سرد جرد کھلے آدھے میں خبا کتھی گئے اور لوڑو گئے گئے اور پچھتا نہیں آدھے امام ترہے درباد مہو آئے آدھے میں امام دلال ترپیا میں گولتا سکتا نینکوئی باپ حکمہ اگر میں ساتھ چادر ہوئے سیلا دا تے سمجھے میری موق گئی ہے آدھے میں گولتا سکتا مہماتی اگلانتا سوئے سکتا آدھے میں نائی تبا رضا دادے میں کوئی زہر مل گئی ہے تو ہی سفر وہ دکھرے دیئے میں آنکھے مولا کہتنا دوائے ودکرے لے ابو سلطہ دے ساکتنا دوائے ودکرے لے سیادہ دے ابو سلطہ دے پرداش لئی اللہ آدھے مہماتی ساکتنا دوائے مہماتی سوڑا دے سیادہ دے سوڑا ابو سلطہ دے میں سوڑا ایک پردادار بی پی چیری رو رو کیا دے کوئی ہو لے ہاں وانا آنکھ ہاں میرے ویر ایماں مردہ کو تیدی بیڑ موسا مردہ موسیقی اچھا اچھا بابا میں نو کرا جڑ موسیقی بابا میں نو کرا دانے سہی جڑ لنمد بستے میں مضمون شروع کیتا جی بابا میں نو کرا پڑے مضمون مضمون کھڑ پڑے رسول سیجنے پڑے گھر موسیقی موسیقی چیرے دے موٹی پتی باتھی ودی ہے خلو ہے واسے دہل میلے امامہ دے کھان کھانوان آدھے مولا کونے میلے امامہ دے وہے خریب دینداری ہے جیدانام ہے وہ جہرائے سوڑا گتانتو ہے وہ آدھے مولا کھانوان آدھے مولا کھانوان مولا کھانوان مولا کھانوان مالک عبادت قبول